اسلام علیکم چکن سیل پوائنٹ پر وہاں پر جاتے ہوئے رستے میں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور فل بڑی گاڑی تھی کروڑوں کا مال تھا اس کے اندر جو ایک حادثے کی نظر ہو گیا اور اس میں سے صرف کچھ برز جو ہیں وہ زندہ باقی ہیں باقی ساری گاڑی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک جو ہے بجلی والا کھمبا تھا اس کے ساتھ یہ ٹکرائی ہے شاید ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یا کوئی اور حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے اور فارمر کی کمر ہی یہ برداشت کر سکتی ہے کیونکہ جب فارم سے مال لوڈ ہو جاتا ہے کچھ پیمنٹ فارمر کو کر دی جاتی ہے کچھ پیمنٹ جب آگے چکن سیل پوائنٹ پر مال سپلائے کیا جاتا ہے وہاں سے پیمنٹ آتی ہے پھر فارمرز کو ملتی ہے تو اس وجہ سے فارمرز کا بھی نقصان ہوا ہے جو اندر سے جو گاڑی والے بندے تھے ان کا بھی نقصان ہوا ہے لیکن جانی نقصان کوئی نہیں ہوا یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچت ہو گئی ہے بلکہ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک فارمر کو حوصلہ دیں کیونکہ ایک ہزار برائلر تیار کرنے کے لیے تقریباً تین سے چار لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو برائلر کا جو شیڈ ہوتا ہے وہ تو ہوتا بھی پچیس ہزار یا تیس ہزار چوزے کا ہے تو اس پر کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن آخر میں اگر ایسا نقصان ہو جائے تو فارمر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ پاک فارمر کو بھی حوصلہ دیں اور ہماری یہی دعا ہے کہ جو بھی بندے فارمنگ کر رہے ہیں خواہ وہ لائف سٹوک کی ہے خواہ وہ پولٹری کی ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ان کے لیے راہے ہموار کریں اور ہر قسم کے نقصان سے ان کے فلاک کو ان کو بچائے رکھیں آمین